نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلل اقداتم من لسانی یافقہو قولی و جعلی وزیرم بن اہلی اللہم فکہنا فی الدین آمین شرح کتاب الطب باب نمبر سات منتر نہ کرنے کی فضیلت حدیث نمبر 1967 ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے کی گئیں اگلی امتیں سو ایک ایک دو دو پیغمبر گزرنے لگے آپ کو بتا ہے کہ ایمان مکمل ہوتا ہے جب ایمان نبیوں پر تمام نبیوں پر ایمان ہونا یو منونا بما انزلہ لائکا وما انزلہ من قبلی کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں اور پہلی الہامی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے ایمان مکمل ہوتا ہے اور یہ ایمانیں وہ فصل کے حصوں میں سے ایک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے نبیوں کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ ایک ایک دو دو پیغمبر گزرنے لگے اور ان کے ساتھ ایک ایک گروہ بھی تھا یہ کون تھے یہ ان نبیوں کے پیروکار تھے بعض پیغمبر اکیلہ ہی گزرا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا یعنی یہ وہ لوگ تھے جن پر کوئی بھی لوگ ان کی جماعتوں میں سے ایمان نہیں لائے تھے یہاں تک کہ مجھے ایک بڑی جماعت نظر آئی میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں ایک بڑی جماعت نظر آئی میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں یہ میری امت ہے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہے پھر یہ کہا گیا کہ آپ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں سو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا جھنڈا ہے کہ آسمان کے کنارے کو بھرے ہوئے پھر مجھ سے کہا گیا دیکھ اس جگہ آسمان کے کناروں میں سو میں نے اچانک دیکھا کہ ایک جھنڈ ہے ایک جھنڈ ہے جس نے آسمان کے کنارے کو بھرا ہے کہا گیا یہ لوگ آپ کی امت ہیں اور ان لوگوں میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے بحشت میں داخل ہوں گے حدیث مبارکہ سے کیا خوشکبری پتا چلتی ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے خوش نصیب ستر ہزار ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں کوئی حساب کتاب سوال جواب پوچھ ہوگی نہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا چاہے گا ان کے بارے میں کچھ اور حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بلا حساب داخل ہونے والے جنت میں جا کے اپنا ناشتہ کریں گے اور جنت میں ناشتہ کس چیز سے زیافت ان کی ہوگی ہمیں پتا چلتا ہے کہ مچھلی کی کلیجی سے اور وہ مینڈھا جو جنت کے باغات میں چر جگ کے موٹا تازہ ہوا ہے اس جنت میں چر جگ کے پلنے والے مینڈھے کے گوش سے ان کی زیافت ہوگی اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو کون سے جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہی ان بلا حساب جانے والوں کیلئے مقصود کر دیا گیا ہے اسے باب الیمین کہا جاتا ہے باب الیمین دائیں ہاتفہ لوگ کا دروازہ جس میں سے بلا حساب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کچھ نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب ہی نہیں ہوگا اور وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں عائشہ وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں خوف خدا سے رونا دل میں تقویٰ کے جذبے کا ہونا یہ بلا حساب جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا ستر ہزار بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوں گے اللہ ہمیں نہیں خوش نصیبوں میں سے بنا دینا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے بیان نہیں کیا کہ وہ ستر ہزار کون ہیں سو لوگوں نے آپس میں گفتگو کی اور ہم نے اللہ کو مانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیربی کی سو لوگ ہم میں ہیں یا اولاد جو ہماری اسلام میں پیدا ہوں گی ہم جہلیت میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی یعنی لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ ستر ہزار کن میں سے ہوں گے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور پھر آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کیا نہیں کرتے یعنی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ستر ہزار لوگ جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے یہ کیا کرنے والے ہوں گے وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے بدشگونی نہیں لیتے نہ بیماری سے بدن داگتے ہیں اور اپنے رب پر توقل اور بھروسہ کرتے ہیں اکانشا نے کہا کیا میں بھی ان میں سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں پھر ایک اور مرد کھڑوا ہوا اس نے سوائل کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی تو ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا اکانشا تو اس سے پہلے اس کملک کلمے کے ساتھ آگے ہو گیا تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ان ستر ازار افراد میں بلا حساب جنت میں شامل کیے جائیں گے ان کی عمل بتائے جارہے وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے جھاڑ پھونک کا مطلب اور فیام میں دم کرنا ہے رکیہ علاج کا ایک طریقہ ہے دم کرنا اور رکیہ سے علاج کرنا یہ علاج کا ایک طریقہ ہے تو کیا اس حدیث سے یہ لگ رہا ہے کہ رکیہ کے ذریعے یا دم کے ذریعے علاج کرنا وہ ناپسندیدہ ہے اور جو لوگ یہ علاج کا طریقہ استعمال نہیں کرتے وہ جنت میں جائیں گے سورہ فاتحہ کا نام ہی ہم نے سورہ رکیہ دیکھا آگے جا کر ہم واقعہ بڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے دم بھی کیا زہر کے لیے بھی کیا اور دم کرنا حدیث اور سنت کے بھاقیات سے بھی ثابت ہے تو یہ جھاڑ پھونک نہ کرنے کا تذکرہ بنیادی طور پر کس حوالے سے ہیں شرکیہ دم جب دم کے کلمات قرآن اور مسنون دعاوں کے علاوہ کچھ شرکیہ کلمات پر ان کا انحصار اور دارو مدار ہو تو ان شرکیہ کلمات یا غیر قرآنی یا غیر مسنون کلمات سے دم کرنے کا تصفر شریعت میں موجود نہیں ہے آگے جا کے ہمیں ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے اپنے دم کا تذکرہ کیا کہ ہم دور جہلیت میں بھی دم کیا کرتے تھے تو کیا ہم دم کریں تو آپ نے پرمایا کہ اپنے دم میرے سامنے پیش کرو یعنی جو تم لوگ پڑھتے ہو تو مجھے سناو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرمایا کہ اگر وہ مجھے مناسب لگیں گے اور ان کے در شرکیہ کلمات نہیں ہوگی جو تمہیں اجازت دے دی جائے گی تو لہٰذا یہ کونسی جھاڑ پونک ہے جو شرک کے انداز میں غیر مسنون کلمات میں قرآن کے علاوہ کچھ اور الفاظ میں کی جاتی ہے اس کے لئے منع کیا جا رہا ہے ورنہ دم کرنا حدیث سے بھی جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور کیا نہیں کرتے بدشگونی نہیں لیتے شگون کا تصور بدشگون اور نیک شگون دونوں شکل میں موجود ہیں نیک شگون تبرک کے تصور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ تصور کہ اگر فلاں چیز میرے پاس ہوگی یا میری میری ملکیت میں ہوگی یا میرے کمرے میں یا میری دکان میں ہوگی یا میری علماری یا گھر میں ہوگی تو اس کی وجہ سے کوئی بھلائی ملے گی کوئی خیر ملے گی کوئی تکلیف کوئی آفت جاتی رہے گی یہ تبرک کا تصور ہے یہ نیک شگون کا تصور ہے ہم تبرک کے تصور پر پیچھے بات کر چکے ہیں کہ برکت والی ذات تبارک اللہ زیبیہ دہل ملک برکت والی ذات صرف اللہ کی ہے برکت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منصوب کرنا شرک کے اکبر ہے اور یہ منع ہے یہ منع ہے قبیرہ گناہ ہے قرام ہے تو لہٰذا لہٰذا تبرک کا تصور کسی کے نیک شگون کے ساتھ اسوسیئٹ کرنے کا تصور بھی شرک ہے بدشگونی نحوست کا تصور کیا ہے نحوست اور بدشگونی کا تصور جو عربوں کے ہاں بھی اس دور میں رائش تھا اور آج تک بدشگونی اور نحوست کا تصور کہ فلاں چیز منخوض ہے اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی رنگ کوئی عدد کوئی گنتی کوئی فلاں معاملہ ہوا تو اس کے ہونے کی وجہ سے تکلیف آئے گی مشکل بیماری تکلیف کرائسس تنگی یا کوئی خیر کا سلسلہ رک جائے گا یہ ہے نحوست کا تصور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو جبت کہہ کر پکارا ہے جیم باتاں جبت کہہ کر پکارا ہے اور یہ تاغوت کی پیروی کرنے والے شیطان کے پیروی کرنے والے جبت پر ایمان لاتے ہیں جب پر ایمان لانا بدشگونی کو ماننا نحوست کے تصورات کو اختیار کرنا یہ سب شرک ہے قبیرہ گناہ ہے حرام ہے اور منع ہے قرآن و حدیث کی روح سے مثلا آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزوں کے اندر بدشگونی کا تصور رائج کیا جاتا ہے کچھ جانوروں کے ساتھ بدشگونی منصوب کی جاتی کالی بلی رستہ کٹ گئی یہ کیا ہے سمجھتے ہیں کہ اگر کالی بلی آگے سے گزر گئی تو شاید کوئی بچگونی ہوگی کوئی تکلیف ہوگی کوئی حادثہ ہوگا کوئی پریشانی آ جائے گی کالی کتے کو نحس اور منحوس سمجھا جاتا ہے اسی طرح کچھ پرندوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے مثلا کبہ اگر منڈیر پہ بولا وہ تو خیر منحوس نہیں وہ کہتے ہیں کہ مہمان آئے گا حالانکہ مہمان زہمت نہیں رحمت ہوتا ہے لیکن اسی طرح اللو کو چمگادر کو منحوس سمجھا جاتا ہے کچھ پرندوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے کچھ جانوروں کو منحوس سمجھا جاتا ہے کچھ رنگوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے کالے رنگ کے ساتھ نحوست کو منصوب کیا جاتا ہے لوگ شادیوں اور بیہوں میں کالا جوڑا نہیں پہنتے اپنی بری اور اپنی ایدوں کے توفتہائف کے موقع پر لوگ کالا کپڑا اور کالا جوڑا نہیں دیتے لیتے کیونکہ اس کے ساتھ بدشگونی کو منحوس کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شاید یہ بدقسمتی کا ذریعہ بنے گا یا مشکلات کا ذریعہ بنے گا خوشی کے موقعوں کے اوپر کالے لباس کو زیبے تن کرنا پسندیدہ نہیں کیا جاتا اسی طرح کچھ لوگ سفید روم کو اس کو بیوہ خواتین کے ساتھ منصوب کرنے کی وجہ سے اس کو بھی نہش کہا جاتا ہے اس کو بھی منحوس کہا جاتا ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے تو سفید لباس مردوں اور مردوں کے لیے سفید لباس ہی کی تجویز تھی لیکن یہ کچھ رنگ ہے جن کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور پھر ان کو دانستہ کچھ کیفیتوں اور حالتوں میں اوائیڈ کیا جاتا ہے دکھ گم پریشانی اور بیماری سے بچنے کے لیے اسی طرح کچھ عدد گنتی تیرہ کا تیرہ کی گنتی تیرہ کا ہنسہ اس کو منحوس کہا جاتا ہے تیرہ نمبر کمرہ نہیں بنایا جاتا تیرہ فلور نہیں بنایا جاتا تو یہ سب کچھ نحوس ست کے حوالے سے کہ تھرٹین کیا ہے یہ انلکی نمبر ہے اسی طرح کچھ دنوں کو کچھ مہینوں کو اور چاند کی بڑھتی گھٹی شکلوں کو یسالونہ کائنہ ہلا کل ہیا مواقیتو لنا سوالحج کہ وہ دن کے چاند کے بڑھتے اور گھٹتے تاریخوں کے بارے میں پوچھتے تھے میں نے آپ سے سورہ بکرہ میں بھی اس بات پر بات کی تھی کہ مشکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ چاند کی بڑھتی وی گھٹ شکلیں جو ہیں وہ نیک شگون ہوتی ہیں اور چاند کی جو گھٹی وی شکلیں ہیں یعنی چودہ سے لے کے اٹھائی سنتیس طریق تک یہ بدشگونی ہوتی ہیں ان دنوں میں نہ وہ سفر کرتے تھے نہ کوئی بھلائی کا کام کرتے تھے نہ تجارت کاروبار کرتے تھے تو گویا آدھا مہینہ فارغ باتھے رہتے تھے بدشگونی کا تصور کر کے آج یہی چاند کی گھٹی وی شکلوں کی بدشگونی کا تصور ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے کچھ لوگ ان دنوں میں سفر نہیں کرتے کاروبار لیندین نہیں کرتے رشتہ مانگتے نہیں رشتے کا کول و قرار نہیں کرتے مہندی شادی بیان ان کی تاریخیں رکھتے نہیں ہیں بلکہ کرتے بھی نہیں ہیں تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو نحوزت کے ساتھ منصوب کی جاتی ہیں اور پھر مہینہ سفر کا مہینہ جو آج کل کا مہینہ ہے اس کے ساتھ نحوزت کو منصوب کیا جاتا ہے سفر کے مہینے کے ساتھ نحوصت کو منصوب کیا جاتا ہے سفر کے حوالے سے آگے بھی حدیث آتی ہے لیکن یہاں پہ مختصر وضع کرتی جاؤں عرب کے لوگ سفر کو منحوص کہتے تھے کیا وجہ تھی ابھی آپ آگے حدیث پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی سفر ہے وہ سارا کچھ ابھی حدیث میں آگیا آتا ہے لیکن سفر کا مہینہ منحوص کیوں سمجھا جاتا تھا وہ اس میں سفر نہیں کرتے تھے اور کام کاج نہیں کرتے تھے اصل میں آپ کو بتایا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں کون کون سے ہیں رجب زیقت محرم زیلحج اور محرم یہ چار مہینے عمرے اور حج کے مہینے ہیں رجب عمرے کا مہینہ ہے زیقت زیلحج اور محرم ایک زیقت زیلحج سے پہلے اور ایک زیلحج کے بعد یہ تین مہینے حج کے مہینے ہیں لٹ مار رہزنی ڈکیتی بہت تھی تو ان چار مہینوں میں جب سے زمین آسمان بنی ہے یہ چار مہینے حرام قرار پائے ہیں اللہ کے نوشہ کتاب میں اب یہ چار مہینے حرام محض اس لئے قرار دیئے گئے تھے تاکہ آزمین حج اور آزمین عمرہ کا سفر پر امن ہو جائے پر سکون ہو جائے لوٹ مار رہزنی ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے حرمت والے مہینوں میں اور آزمین عمرہ اور حج ارام اور سکون سے سفر کر سکیں اب ہوتا کیا تھا کہ ان چار مہینوں میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ نسی کا طریقہ رائج کرتے تھے کہ کبھی ایک مہینے کو حلال کرتے تھے اس کی جگہ کسی اور کو حرم کر لیتے تھے لیکن وہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسی کو بھی حرم کیا تھا اب جب چار مہینے کسی قسم کی رہزنی ڈکیتی نہیں کرتے تھے تو ہم بتائیں کہ مشرقین مکہ اور بلکہ سارے جزیرہ تل عرب میں بنیادی ذریعہ معاش کیا تھا لکھو دکھ سہرہ فسنے کوئی نہیں تھی پانی کا ذریعہ کوئی نہیں تھا ان کے فکرِ معاش کے لیے نہ کوئی ذراعت نہ کھیتی باڑی تھی نہ کوئی لمبی چھوڑی تجارت تھی وہ تو پھر اہلِ قریش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کو وہ تجارت لی علاوہ بھی قریش سکھائی گئی تھی لیکن اس سے پہلے تجارت بھی نہیں تھی اور سنت کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا نہ علم تھا نہ فہم تھا نہ ہونر تھا نہ کوئی ایسی ان کی مینیفیکشننگ یونٹس تھے تو نہ بنیادی طور پر ذراعت ہے نہ تجارت ہے نہ کسی قسم کا کوئی سنت و حرفت ہے نہ کسی قسم کی کوئی مینیفیکشنگ ہے اور نہ کوئی سنت ہے ان کا واحد ذریعہ آمدنی لوٹ مار تھا قبیلوں کو لوٹنا بستیوں کو لوٹنا ان کا مال سمیٹنا اور یہاں پھر ان کے عورتوں بچوں ان کے مردوں کو لونڈی غلام بنا کے اپنا ریونی اور اپنا مال جنریٹ کرنا سو بنیادی طور پر رہزنی ڈکیتی لوٹ مار ان کا ذریعہ آمدنی اور ذریعہ مارش تھا اب جب چار حرمتوں والے مہینے میں سے تین مہینے پہ در پہ آتے تھے زیکت زلحج اور محارم تین مہینے ان کو لوٹ نے مارنے کسی چیز کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا تو جیسے محارم کے بعد سفر آتا تھا یہ جن کے ہاتھ بھی بندے میں تھے اور مو بھی بندے میں تھے اور مفلسی اور کنگلے بن کا شکار تھے اپنے حرمت کے مہینوں میں جوں ہی محارم بہالہ مہینہ گزرتا تھا اور سفر کا مہینہ آتا تھا پھر یہ کھل کے لوٹ مار کرتے تھے پھر یہ کھل کے لوٹ مار کرتے تھے اس مہینے میں یہ لوگ یہ ریالائز کرتے تھے کہ اس مہینے میں بہت کون بہتا ہے بہت لوٹ مار ہوتی ہے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے ہماری عورتیں لوٹی جاتی ہیں ہمارے بچے غلام بنائے جاتے ہیں لیکن وہ انڈرلائنگ کاؤز کو اسیس نہیں کرتے تھے ہر سال سفر کے آتے سار قتل شروع ہو جاتے تھے ان کو نقصان ہونے شروع ہو جاتے تھے ان کو خسارے ہونے شروع ہو جاتے تھے ایس نہیں کرتے تھے کہ انڈرلائنگ کاؤز وہ پہلے تین حرمتوں والے مہینے ہیں لیکن ہر سال سفر کے آتے جب ایک کرائسس اور ایک مصیبتوں کا ہم باہر آتا تھا تو آہستہ آہستہ انہوں نے سفر کو منہوز بنا کے نحوست کس کے ساتھ منصوب کر دیا یہ آریجن تھا سفر کے نحوست کا اور یہ آج تک چل رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں بھی حالانکہ سفر کے مہینے میں کوئی ایسا معاملہ اب نہیں ہوتا لیکن پھر بھی نہ شادیاں ہوتی ہیں نہ بیعہ ہوتے ہیں نہ شادیاں رمضان میں کرتے ہیں نہ محرم میں کرتے ہیں نہ سفر میں کرتے ہیں باقی تو رہے گی نو مہینے شادی کے اور پھر کبھی گرمی اور کبھی سردی تو مطلب ہم کتنی ریشنل باتیں کرتے ہیں سفر میں کوئی نحوست نہیں اور پھر کچھ لوگ احادیث کے ذریعے منصوب کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آفتیں اترتی ہیں اور اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں بل تو مجھے یہی نہیں پتا کہ بلائیں کیا ہوتی ہیں بلا پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں جنات تو ساری روئے زمین پر ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے جنات کو ہاں کے سمندروں اور سہراؤں کی طرف بھیج دیا تھا وہ کسی خاص مہینے اور کسی خاص موسم اور دنوں میں تو نازل نہیں ہوتے تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ آفتیں آتی ہیں بنائیں آتی ہیں تو بنائیں تو پتہ نہیں اگزسٹی نہیں کرتے جنات موجود ہے لیکن جنات تو ہر وقت ہر حال میں ویسے ہی ہیں کچھ خاص مہینے کے لیے ان کے لیے معاملہ ان کو چھوٹ علیدہ سے نہیں دی گئے تو یہ سفر کے مہینے کی نہوست کا تصور ہے اور پھر صرف مہینے ہی نہیں کچھ انسانوں کو بھی منحوس بنا دیا جاتا ہے وہ خاتون جس کا حمل گر جائے ایوارشن کے بعد یا جس کا بچہ اس کے پیٹ میں مر جائے اور یہاں پھر جس کا مردہ بچہ پیدا ہو جائے اس کو منحوس بنا دیتے ہیں اس کو جہاں پہ حملہ خاتون کے پاس نہیں جانے دیتے جہاں پہ بزائے حمل ہوا ہے اس بچے کے پاس نو ملود بچے کے پاس اور اس خاتون کے پاس نہیں جانے دیتے کہ اس کا سایاں منحوس ہے یہ نجس ہے یہ منحوس ہے اس کا سایاں اور پھر بیوہ خاتون کو منحوس کہا جاتا ہے یہ بالکل ایک ہندوانہ طریقہ ہے اور کئی دفعہ تو میں نے بڑے سخت جملے سنے کہ بیوہ خاتون کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ اپنے شوہر کو کھا گئی ہے استغفر اللہ ربی وہ جو دل جس کا پہلے ٹوٹا ہے جو پہلے غمزدہ ہے اس کو معاشرہ اور غمزدہ کرتے ہیں ایسے جملے سنا کے آج ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ لوگ بات کرنے سے پہلے اور چیزیں کسی کے ساتھ منصوب کرنے سے پہلے سنتے نہیں اور سوچتے نہیں کہ اس کے اثرات کتنے دور رس ہوں گے اور اس کی امپلیکیشنز اور اس کے اثرات کسی کے ذہن اور دن پر کیسے مرتب ہوں گے اس کو شادی پر جانے سے روک دیا جاتا ہے اور میں نے شاہد آپ سے پہلے بھی بات کی ہوگی کہ وہ جب مہندی وغیرہ لگانے کا موقع ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ساتھ سوہاگنے مہندی لگائیں گی لیکن یہ جو بیوہ عورت ہے اس کو مہندی لگانے سے ویسے تو خیر اچھا ہے ایک غلط رسم سے رک جاتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو اس لئے تھوڑا رکھتے وہ مرے وے کو اور مارتے دکھے وے کو اور دکھاتے اور وہ بندروں کا ایسا طریقہ کہ کسی کے زخم کو اور کریت کے بڑا کر دیتے ہیں تو یہ سب نحوست کے تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ کے حکم سے بلا حساب جنت میں جانے والے لوگ وہ ہوں گے جو کیا نہیں کرتے جو بد شگونی کا تصور نہیں لیتے اور شگون کیا ہے حالات کا برا ہونا یا بگڑنا اس کا تعلق اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے شگون تو تمہارے اپنے گلے میں ہے یعنی انسان کے اوپر مشکلات کا آنا جسے ہم نے غزبہ احد کے بعد دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پوچھا کہ یہ لوگ سوال کرتے کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کے لائیوئی ہے تو انسان کا اپنا نوشہ عمل انسان کا اپنا نامہ عمال جو اس کے گلے میں ڈالا گیا اصل میں تو اس کا شگون اس کا نامہ عمال ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بد شگونی نہیں لیتے اور نہ بیماری سے بدن داغتے ہیں پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے تین طریقے بتائے تھے اور داغنے کو علاج کا طریقہ تو بتایا تھا لیکن آپ نے داغنے سے منع فرمایا تھا اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر توقل کا کیا تصور بتایا جا رہے ہیں توقل کا تصور علاج کا کرنا تشخیص کا کرنا عدم توقل نہیں ہے علاج کا حرام اور شرکیہ طریقوں سے کرنا اصل میں عدم توقل ہے اس حدیث سے بازے طور پر پتا چل رہے ہیں کہ کوئی شخص جائز اور حلال طریقے سے تشخیص کرواتا ہے انویسٹیگیٹ کرواتا ہے دائیگنوز کرواتا ہے یا علاج کرتا ہے وہ ادم توقل کیا ہے کہ جو چیزیں محمد نے منع کی ہیں علاج کے حوالے سے ان حرام کو ریزوٹ کرنا شرکیہ دم کرنا یا غیر مسنون طریقوں سے بجشگونی کا تصور لینا یا داغ جس سے آپ نے منع کی ہے غیر شرعی اور حرام کردہ چیزوں سے تلاج کرنے کا طریقہ اختیار کرنا یہ توقل کی کمی ہے کہ کسی کو اس بات پر یقین اور تسلی نہیں کہ حلال اور جائز طریقوں سے گر علاج کریں گے تو شفا ہوگی تو ہرام یہ ادم توقل ہے اللہ ہمیں بیماری میں تکلیف میں دکھ میں اپنی پہچان اپنی برہان اپنا ایمان اور تفقل اطاف فرما اور صحابہ اگرام کی دور بھی نظر آتی کہ کیسے جنت میں جانے کی خواہش ہے سب کے دلوں میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی نے عریف سب نے فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ جاتی اور شگون بد لینا کچھ حقیقت نہیں اور نہ حامہ ہے نہ سفر ہے یعنی سفر کا مہینہ نہ مبارک نہیں اور بھاگ کوڑی سے جیسے تُو شیر سے بھاگتا ہے بیماریوں کی حقیقت بارے میں بتایا جار بیماریاں ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی اور آج ہم سب جانتے ہیں بہت سی بیماریاں ایسے جیسے بلوڈ پریشر ایک سے دوسرے کو لگتا بلوڈ پریشر ہے شگر ہے میدے کی امراز ہیں دما ہے استما ہے جس کو ہے اس کی سانس کی نالی کی پرابلم ہے اس کو رہے لیکن اس کے مقابلے میں ٹی بی وہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے گی تو بہت سے ایسی امراز ہیں جو ایک شخص کے اپنے اندرونی آزا کی کمی کی وجہ سے ہیں اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگ جاتی ان کے بارے میں وہم کرنا کہ یہ چھوٹ چھاتے اور ایک سے دوسرے کو منتقل ہوگی وہ نہیں ہوگی لیکن البتہ جیسے بھاگ کوڑی سے کچھ بیماریاں ایسی ہیں کچھ وبائی امراض ایسے ہیں جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی نبی صلی اللہ نے بچ جگونی سے اور سفر کے مہینے کی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھمبی اس قسم من ہے اور اس کا پانی آنکھ کے واسطے شفا ہے کھمبی ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی سی تھی جو کہ ریتیلی زمین میں زیادہ اگتی تھی اور ربی کی فصل کے ساتھ زیادہ اگتی ہے اس کے پتے بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے اور اس کی ٹہنی اور نالیاں بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں اور ایسے جیسے خود سے خود زمین کے اندر اگ جاتی ہے اور بہت تیزی سے اگتی ہے اور عرب کے لوگ جب اس خاص موسم میں ربی کے موسم جب یہ بہت زیادہ اس کو من اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے آپ کو بتائیں کہ من جو بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوتا تو یہ بالکل خود سے خود نازل ہوتا تھا اور من کا مطلب احسان کا بھی ہوتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے کہ اس نے آنکھوں کی بیماریوں کی شفا کا معاملہ جڑی بوٹی کی شکل میں دیا اور تیسری بات اس کے پانی کو انسان کو خود محنت کر کے اس کی فصل کو کاش نہیں کرنا پڑتا بلکہ اللہ کے احسان کی شکل میں یہ خود سے خود زمین سے اگتی ہے زمین کا احسان ہے اور اللہ کا احسان نے خود سے خود دک دیا اور اللہ کا احسان ہے کہ اس میں اللہ نے آنکھ کی شفا کا معاملہ دیا اور ویسے من کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اور یہ نہیں کہ اس کو آنکھوں میں ڈائریکل ڈالا جائے گا اکثر ہمیں حوالہ جاتے سے ملتا کہ کھمبی کا جو پانی ہوتا جس کو من فرما رہے ہیں اس کو سرمے میں ڈالا جاتا ہے اور کچھ حوالہ جات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کھمبی کے کھانے کے ساتھ بھی کچھ آنکھوں کی امراض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں بہرحال پتا کیا چل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں شفا رکھی ہے اور تصدیق ہو رہی ہے وہ پہلی حدیث کے جو ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ نے جو بیماری ناصل کی ہے اس کے لئے شفا بھی اتاری ہے ہمیں خود میند مشکت تحقیق دریافت کر کے بیماریوں کا علاج اس کو اسے بھی اجتناب کرنے کیونکہ حدیث بتا رہی کہ شفا تو ہر ایک کے لئے موجود ہے ہر چیز ہر بیماری قابل علاج ہے اسی طرح حدیث آگے باب نمبر نو نہیں ہے سفر اور ایک بیماری ہے جو پیٹ کو پکڑتی ہے حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرڈ کو لگتی ہے تو ایک دیہاتی نے کہ یا نبی کیا حال ہے میرے اونٹوں کا کہ ہوتے ہیں ریت میں جیسے ہرن یعنی ان کا بدن بلکل ساف ہوتا ہے اور ان میں آتا ہے خارش والا اونٹ ان کے درمیان اور ان کو خارش دار کر دیتا ہے پھر پہلے کو خارش کس نے لگائی تھی یعنی بیماری اور یہ سب کچھ کیا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے اگر صرف ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے تو پہلے کو بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ کے حکم سے چاہتی ہے چاہے وہ وبا کی صورت میں بھی ہو تو ایک وبا میں رہنے والا بھی بسا اوقات ایک شخص بچ جاتا ہے آپ دیکھیں گھر میں بچوں کو ککڑا چکن پاکس آتا گھر میں چاروں بچوں کو نہیں ہوتا لیکن بہت دفعو ہوتا تین بچوں کو ہو جاتا ہوا کسی کو بھی نہیں تھا لیکن چوتھ بچ جاتا ہے اصل میں کیا ہے تکلیف آتی بھی اللہ کے حکم سے بچتا بھی انسان اللہ کے حکم سے باب نمبر دس بیچ بیان ذات الجم کے یہ میں نے آپ بتایا تھا خاص قسم کی بیماری ہے حدیث نمبر 1971 حضرت انس رضی اللہ تعالی ان کی روایت ہے انہوں نے اس کو داغا حضرت انس فرماتے کہ میرے باپ نے اور میرے چچا نے حضرت ابو طلح ان کے بیوی کے شوہر ہیں ان کے سوتیلے والد ہیں کہ میرے چچا نے اور میرے سوتیلے والد نے مجھے داغا اور ابو طلح نے انہیں اپنے ہاتھ سے داغا اور عباد بن منصور نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ نے حضرت انس زندہ تھے اور ابو طلح اور انس بن نظر نے میرے پاس موجود تھے اور انہوں نے مجھے داغا آپ نے اس کے بعد داغنے سے منع کیا تو کچھ لوگوں کے نزدی کی حدیث منصور ہیں پھر یہ کون حدیث ہے مفصل بخاری میں جلانا چٹائی کا تاکہ بند کیا جائے اس کے ساتھ خون زخم سے یعنی چٹائی کو جلا کے اس کو زخم میں بھرنا تاکہ خون رک جائے اس میں واقعہ حضرت صحل بن صعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ 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 خود ٹوٹی اخت کے دن اور آپ کا چہرہ خون سے آلودہ ہو گیا اور آپ کا دان ٹوٹا اور آپ صلی اللہ علیہ 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 بار بار ڈھال میں پانی لاتے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ نے خون دیکھا کہ پانی سے زیادہ ہو جاتا ہے تو چٹائی کی طرف ارادہ کیا اس کو اخت کا واقعہ ہے تین ہجری مدنی دور اخت کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ 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 لشکر جب وہ مال غنیمت سمیٹ لے کیلئے آیا اور حضرت قالد بن بلید نے پھر دوبارہ حملہ کیا تو نبی صلی اللہ بارک اندر لوہے کی کڑیاں بھی پیوست ہو گئیں تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ 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 کی خبر گیری اور آپ کے زخم کو دھونے کیلئے تشریف لائیں کیا پتہ چل رہے بیٹی باپ کی کتنی خدمت کرتی نظر آ رہی ہیں یہ فاطمہ تو زخرا ہے جو جنت کی خواتین کی سردار ٹھہری تھی باپ کی خدمت باپ کے ہر دکھ ہر غم ہر پریشانی ہر مسئیبت میں باپ کی معاونت اور قفائت کرنے والی بیٹی بکہ کا دور دوکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جب وہ اونٹنی کی غلازت سے بھری بچے دانی رکھ دی گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدی کی حالت میں تھی اور اتنا گندگی اور اتنا بوجھ کہ سر نے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہا کو پتا چلا تھا بخاری حدیث پڑھ چکے تو وہ دوڑتی بھی آئی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس بوجھ کو اٹھا رہی تھی اور اتار بھی نہیں سکتی تھی اور سات سات روتی بھی جار رہی تھی باپ کی تکلیف نہیں دیکھی جار رہ تھی شناس بیٹی کا درست بن اور اپنے باپوں کے اور اپنی ماں کے دکھوں غم و پریشانیوں میں ان کی معاون بیٹیاں بننے کی توفیق اتاب فرمائے اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی تھندک اور ان کے لئے صدقہ جاریاں بنائے اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف حضرت فاطمہ نہیں ہے ساتھ حضرت علی بھی داماد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حق شناس نظر آتے کیونکہ تمہارے تین باپ ہیں ایک تمہارا حقیقی باپ ایک بیوی کا باپ اور ایک تمہارا استاد اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علی کے لئے باپ کی جگہ پہ بھی ہیں ہوں تو اس کو پانی سے دھو نا یہ صرف اس دور میں نہیں ابھی بھی آپ پتہ ہے کہ جب بھی کوئی کٹ لگ جاتے اور خون بہر رہا ہوتا تو پہلی فرس ڈیڈ آج بھی یہی کی جاتی ہوتی کہ اس کو پروفیوز دھو دیا جائے اچھے کھلے پانی سے اور اس کا اگر پانی کے دھونے سے خون نہ رکھے تو دھوتے ہی نہیں جائیں گے بس خون بہر ہے تو دھوتے ہی چلے جا رہے اگر تھوڑا سا دھونے سے ساف ہو گیا اور خون نہیں رکھ رہا ٹھنڈے پانی پانی کی وجہ سے خلوٹنگ ہو جاتی ہے لیکن اگر بڑا کوٹ ہے اور کوئی بڑی خون کی نالی کٹ گئی اور خون نہیں رکھ رہا تو دھوتے ہی نہیں جائیں گے پھر کوئی اور طریقہ علاج جو ہے اس کو بنائے جائے گا حضرت پانی رضی اللہ نے چٹائی کو جلایا اور اس راہ کو سخم میں خون کو روکنے کیلئے بھر دیا اور یہ بہت سائنٹیفک سی بات ہے ہر دور میں اس دور کے حوالے سے علاج کے طریقے ہوتے ہیں یہ جلائی بھی چٹائی کی راہ کیوں استعمال کی گئی نمبر وان اس کا کیا فائدہ ہوگا ایک تو یہ ہلکی سی گرم ہوتی ہے اور جب وہ گرم ہوتی ہے تو بلاڈ بیسلز کو بند کرنے اور کلوٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے دوسری گرمی کی وجہ سے اور ویسے آپ کو بتا ہے کہ جلی بھی چیز ہوتی وہ کیا ہوتی وہ پاک ہوتی ہے وہ ساف ہوتی اس میں کوئی جراسیم نہیں ہوتے تو وہ صفائی کا ذریعہ بنتی ہے آپ کو بتا ہے کہ برطن کو ایک راہ کے ساتھ مانجا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ سٹریلیزیشن کے لیے جراسیم سے علاقے کو اور کٹ کو ساف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے گرمی کی وجہ سے خون کو روک نیا اور اپنی اپنی ساف ہونے کی وجہ سے سٹریلیزیشن کرنی اور اجراسیم کش ہونے کا معاملہ اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب زخم کے اندر اس کو بھر دیا جاتا ہے تو وہ پریشر کی وجہ سے بھی ہمیں پتا ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ بلیڈ کر رہو ہوتا ہے تو پاکنگ دے دیتے ہیں اس میں بینڈج دھیر سا ٹھون دیا جاتا ہے تا کہ بلیڈ روک جائے تو جب اس میں راہ بھر دی جاتی ہے زخم میں تو پریشر کی وجہ سے بھی خون کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے اور پھر اس کے اندر کچھ ایسے کامیکل بھی ہوتے ہیں جو کے خون کی شریانیوں کو سکیڑتے ہیں اور خون کو روک دیتے ہیں اور انفیکشن کو بھی روک تے ہیں بلیڈنگ کو بھی روک تے کیونکہ جب کٹ لگا ہوتے ہے اور بلیڈ کر رہو تو دو معاملات ہوتے ایک تو خون بہت زیادہ بہ جائے گا دوسرا جرسیم کے ساتھ حضرت تو یہ ایک علاج کا طریقہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے باب نمبر یارہ بخار دوزک کے جوش میں سے ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ بخار دوزک کے جوش میں سے ہے تو اس کو پانی سے تھنڈا کرو بخار کے لیے یہ طب نبی کے نسخیں ہیں کہ اگر بخار آئے تو اس کو پانی سے تھنڈا کرو یہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بہت زیادہ تیز بخار ہوتا ہے اور ویسے بھی ہمیں بخاری کا واقعہ پتا ہے کہ جب کی تاقید کی اور آج کی میڈیکل سائنسز بھی یہی بات بتاتی ہیں کہ جب بخار بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ گولیوں تک سے نہیں اترتا تو کیا ہوتا ہے پانی کی پٹیاں کی جاتی اور خاص طور پر جسم کے اندر والے حصے پر نہیں جس کو ہوا وغیرہ لگتی ہے تو بازوں کے اوپر ہاتھوں کے اوپر سر کے اوپر اور پاؤں اور ٹانگوں کے اوپر دھاڑ کے اوپر نہیں کی جاتی ٹانگوں بازوں اور سر کے اوپر کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ خون کی سرکولیشن کی وجہ سے جب وہ پانی ایوپریٹ کرتا ہے تو پھر وہ ٹیمپرچر کو لہور کر دیتا ہے بہت میڈیکل اور سائنٹیفک سائیک اصول ہے اور آج ہماری میڈیکل سائنسز بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن اس میں یاد رکھئے کہ یہ پانی برفیلہ ہونا ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ نے بھی عام مشکوں کا پانی انڈیل لنے کیلئے تاقید کی اور آج بھی اگر میڈیسن بتاتی کچھ لوگ برف ڈال ڈال کے پٹیاں کرتے نہیں کیونکہ ایک شخص جو بخار کی حالت میں ہوتا اس کو پہلے ہی رائگر اور وہ سردی لگ رہی ہوتی اور اس کا جسم کام پرا ہوتا ہے اس کو ٹھنڈے پانی سے پٹی نہیں کرنی ہے اس کو کس سے پانی لگانا ہے نورمل فریش ٹپ واتر تازہ پانی وہ دیکھ لیجے کہ حدیث میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی تاقید اور وہی بات ہے کہ جب ہم سنت کا اتباع کرتے ہیں تو کتنی خیر و برکت آتی ہے اب بتائیں ایک شخص جو بخار میں ہے یا ایک ماں جس کا بچہ بخار میں اگر صرف پانی کے ذریعے علاج کرتی ہے اور اس لیے کرتی ہے کہ محمد نے کیا تھا تو کیا ہے اس کو سنت کے اتباع کی وجہ سے بخار بھی جاتا رہے گا اللہ ہمیں سنت کو آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حدیث نمبر 1972 حضرت فاطمہ منظر کی بیٹی سے روایت کرتی ہے کہ اسمہ رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ جب اس کے پاس کوئی بخار والی عورت لائی جاتی تھی کہ اس کے واسطے دعا کرے تو وہ پانی لیتی تھی اور اس کو اس کے اور گربان کے درمیان میں چھڑک کر کہا کرتی تھی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کو پانی سے تھنڈا کرنے کا حکم دیتے تھے وہ یا صحابہ اور صحابیات کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ طبعہ نبی کو اپناتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے طریقوں پر ایمان لاکہ اس کے مطابق سنت کے طبعہ کے علاج بھی کرتی تھی اور یہاں پتہ چلی ہے کہ ان کے پاس کوئی بخار سمجھ کے اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیک عمل بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہے نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے روزے کے دعا قبول ہوتی تو ایک نیک شخص کے زندگی میں دعائیں رائج ہوتی ہیں ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی دعا زیادہ قبول ہو تو کسی شخص کو درخواست زندہ شخص کو درخواست کی جا سکتی البتہ فوت شدگان کو پکار کر حاجت روائی کرنا شرک ہے زندہ صحابہ اکرام سے بھی دعا کروائی جاتی تھی صحابہ اکرام محمد صلی اللہ صلی اللہ سے بھی دعائیں کرواتے تھے لیکن فوت ہونے کے بعد کسی صحابی نے نبی صلی اللہ کی لئے نہیں پکارا بعد میں ایک دوسرے کے دور میں جو لوگ دوسرے تھے وہ دوسرے سے ضرور کہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ کی درخواست نہیں کرتے تھے اور پھر یہ کہ حضرت فاطمہ حضرت اسمہ کا دونوں علاج کے لئے لازم اور ملزوم ہے باب نمبر بارہ باب بیان میں اس چیز کے ذکر سے تاؤن کس کو کہتے ہیں جی تاؤن وہ بیماری ہے جو خاص قسم کے جرہ سیم جو چوہوں کے ذریعے پھیلتے ہیں گندگی کی بیماری ہے اور اصل میں گندگی کی بیماری کیا ہے کہ جہاں گندگی ہوتی ہے کھوڑا کرکٹ ہوتا ہے اور یہ سارے ڈھیر ہوتے ہیں وہاں پر یہ سارے جانبر اور کیڑے مکانوں کے ساتھ کون چوہیں وغیرہ پھیل جاتے ہیں تو چوہے کے ذریعے ایک خاص قسم کا جرہ سیم جو تاؤن پیدا کرتا ہے وہ پھیل ہے کہ جب تم کسی زمین میں وبا کا سنو یہ میں آپ کو قرآن کی تفسیر میں یہ حدیث سنا چکی ہوں کہ جب تم کسی زمین میں وبا وبا کس کو کہتے ایسی انفیکشن جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے وبا اس بیماری کو کہتے ہیں جو چھوٹ چھات سے ایک دوسرے تک منتقل ہوتی ہے جب تم کسی زمین میں وبا سنو تو اس میں نہ جاؤ اور جب اس زمین میں اس زمین میں وبا پڑے جس میں تم ہو تو اس سے نہ نکلو بہت ہی سائنٹیفک اور بہت ہی لیٹس میڈیکل کی جو تعلیمات ہیں اس پر مشتمل یہ ڈیزیز کی پریونشن کے لیے آج لیٹس سائنٹیفک انفرمیشن یہی بتاتی ہے اگر آپ آج ڈبلیو ایچو ورلڈ ہیلتھ آگرنیزیشن کو دیکھیں یا پریونٹیو میڈیسن کے سارے طریقے دیکھیں تو وہ یہی طریقہ تجویز کرتے کہ جب کسی علاقے میں ایک وبا یا ایک وبائی مرض پھیل جاتی ہے تو بائی انٹرنیشن لائز یہی کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں منتقل نہ ہو ٹرانسفر ہوں گے تو وہ بیماری کو اپنے ساتھ لے جا کر اس بیماری کی پھیلنے اور اس کی ترسیل کا ذریعہ بنیں گے آج میڈیکل سائنس اتنے سالوں کے بعد اتنی دہائیوں کے بعد کچھ سال پہلے انسان کے دماغ اور انسان کی سائنٹیفک ترقی نے یہاں تک ترقی کی کہ ان کو سمجھ میں آگیا کہ یہ وبائی امراض کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ باہر نہیں اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں اور آپ تو امی تھے آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور اگر لکھنا پڑھنا جانتے بھی ہوتے تو اس دور میں سائنس نے ترقی نہیں کی تھی یہ تو ارتقاط تھا ہی نہیں اس دور کا نہ جرمز کی پہچانتی نہ بیکٹیر کی تحقیق تھی 1400 years from now Prophet صلی اللہ کیا ہے وحی الہی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وَمَا يَنْتِكُ اَنِ الْخَوَائِنُ نُوَا إِلَّا وَحِيُوْ يُوْخَا قرآن کی آیات کی تصدیق ہوتی ایسی تعلیمات سے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنی سائنٹیفک بات اچھا چلیں یہ بتائیں کہ شریعت نے آج کی میڈیکل سائنسز طور کہتی یہاں باہر اور باہر یہاں نہ آئے وہ صرف میڈیکل انفیکشن کو کنٹرول کے لیے لیکن حدیث جب یہ کہتی ہے کہ جس علاقے میں وَبا ہوئی ہے وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں تو کیوں ایک تو وَبا کی ترسیل اور اس کے پھیلنے کو روکنے کے لیے کہ بیماری اور وَبا ایک علاقے میں آئی ہے یہاں کے لوگ اگر دوسرے علاقے میں جائیں گے تو چھوٹ چھات سے وہاں بھی منتقل ہو جائے کہ سائنس بھی یہ کہتی حدیث کا بھی ایک حکمت یہ لیکن حدیث میں ایک اور بھی تو حکمت ہے دین کس کا نام ہے دین خیر خواہی کا نام ہے اسلام اور ایمان کب پورا ہوتا ہے تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہ ہی نہیں پسند کرتا جو وہ اپنے لئے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے جو قطع رحمی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا آپ سوچیں کہ ایک علاقے میں جب وبائی مرض پھیلتی ہے تو ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی افراد اس کی لپیٹ میں آتے اب اگر رشتہدار عزیز کرابت دار آیادت کرنے کی بجائے خیر خواہی کرنے کی بجائے اپنے مریض رشتہداروں کی قطع رحمی کر کے ان کو اس وبا کی مرض میں موت تک تڑپنے کیلئے چھوڑ کر اپنی جان بچا کے بھاگ جائے تو کیا یہ خیر خواہی ہے اور کیا یہ آیادت ہے اور کیا یہ عدم توقل نہیں وہاں پر رہ کر بھی بیماری کس کے حکم سے آئے گی بیماری تو اللہ کے حکم سے آئے گی اور اللہ کے حکم سے وہ بچیں گے یا اللہ کے حکم سے وہ ملوث ہوں گے اگر ان کی قسمت اور تقدیر میں بیماری اللہ کے حکم سے تو دوسری بستی جس منتقل ہو جائیں تاؤن کی ببا میں یا ایک تاؤن کی مرض میں یا اتنی ملک بیماری کی ببا میں جو ہے وہ فسے ہیں ان کو جب چھوڑ کے وہ جاتے ہیں تو نہ اپنا ایمان مکمل چھوڑتے ہیں نہ وہ اللہ پر توقل کرتے ہیں قطع رحمی کے وہ مرتقب ہوتے ہیں الدین و نصیحہ کی وہ خلاف برزی کرتے ہیں اور پھر اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے پر قادر نہیں ہوتے تو شریعت نے اس لیے کہا کہ یہیں پہ رہو اپنے رحم کے رشتوں کی عادت کرو یہ عادت کھاجر کتنا ہے ان کے رحم کے رشتوں کو نبھاؤ ان کے ساتھ خیر خواہی کرو کیا تم چاہوگے کہ تمہیں بیماری میں تڑپتا چھوڑ کے تمہارے لئے کوئی چلا جائے تو تم اپنے ایمان کو پدھورا کر کے اپنے رشتداروں کو چھوڑ کے کیسے چلے جاؤ اور آپ کو پتہ نا کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک بستی کے ساتھ ہوا تھا وہاں پہ موت کے ڈر سے نکلے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے حکم سے سب کو موت آئی تھی ہزاروں کی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور کیوں نکلے تھے موت کے ڈر سے نکلے تھے اور اللہ نے کیا کہا تا موت مر جاؤ اور سب کو مار دیا کیا تا سب افراد پھر اس ایک دن میں بنی اس ٹائل کے ستر ہزار افراد اس ایک دن میں تا ان کی بباری کے ساتھ مرے تھے ہنجی اسی طرح حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت عمر شام کی طرف نکلے اور جب سرخ میں پہنچے تو نے خبر پتا چلی کہ شام میں وبا پڑی ہے تو عبد الرحمن بن آپ نے ان کو خبر دی کہ نبی صلی میں فرما تھا کہ جب تم وبا کو کسی زمین میں سنو تو اس میں نہ جاؤ اور جب کسی زمین میں پڑے اور تم اس میں ہو تو باہر نہ نکلو تو پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ مدینہ میں داخل نہیں تو آپ نے حفاظت کی دعا بھی فرمائی تھی مدینہ میں بیماری کی حفاظت کی دعا فرمائی تھی تو نام مسی دجال داخل ہوگا اور آپ کو بتا کہ دجال مدینہ میں داخل تو نہیں ہوگا صرف دو بستی ہیں سروع زمین میں جس میں دجال داخل نہیں ہوگا مکہ اور مدینہ حرمین حرمین میں دجال داخل نہیں ہوگا آپ کو بتا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا اور اس کا فتنہ ہوگا تو وہ اپنے ساتھ ہواوں کو اور بارش وں کو روکے گا اور اپنے لشکر کو لے کر ساری دنیا کا چکر کڑے گا کہیں کہیں جا کے پڑھاؤ کر کہ ان کی بستیوں کے لوگوں کو دھمکی دے گا کہ اگر تو میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا وہ اپنے ساتھ جنت اور آخر نہیں ہو سکے گا ایک مکہ میں اور ایک مدینہ میں لیکن مدینہ کے قریب دجال آکے ایک خاص اس کا محل ہوگا جس میں وہ پڑھاؤ کرے گا اور اگر آپ آن لائن دیکھیں تو مدینہ کے پاس دجال کا محل تعمیر کر دیا گیا ہے مدینہ کے قریب دجال کا محل تعمیر سے پتا جلتا ہے کہ جب وہ مدینہ کے پاس آکے پڑھاؤ کرے گا تو اس کے پڑھاؤ کی حیبت اور روب کی وجہ سے ساری زمین ہلے گی اور زلزلیں آئیں گے اور زمین کانپے گی اور جس کی وجہ سے مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ خوف زتا ہوگے جو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر وہ تو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے لیکن جو کمزور ایمان اور علم بھالے ہوں گے پھر وہ اس لرستی وی اور قامتی وی زمین کے روب کی وجہ سے پھر جا کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہوں گے اور مدینہ میں ایمان پر جمنے والے جنت دی ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب دجال کے فتنوں سے اپنی فاظت اتا فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر سے دعا کیا کرتے اللہ ہم انہی عوض بکا من فتنة دجال اور نماز میں سلام پھیننے سے پہلے اپنے تشاہود میں کرتے تھے تو گویا ان دعا اپنی دعا کا حصہ رکھیں حدیث نمبر نائنٹین سیونٹی تری حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے انس رضی اللہ نے فرمایا کہ یا یا کس بیماری سے مرا میں نے کہا تاؤن سے آپ سلام علی سنو فرمایا تاؤن مرنے والے کو شہادت کا درجہ دیا گیا اور ایک حدیث ہے آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ آئے گی کس تاؤن سے مرنے والے کو شہادت کا درجہ دیا گیا وہ تاؤن کی مرض میں مبتلا شخص جو تاؤن کی بابا میں رہنے کے باوجود حدیث کی انسٹرکشنز کو بازی لگا کے مرے گا تو دین کی گواہی دیتا ہی تو مرے اشاد انہ محمد رسول اللہ کرتا ہوا یہ تو فوتو ہے تو لہذا یہ شہید ہے حدیث پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ کو تاؤن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے خبر دی کہ وہ عذاب تھا کہ بھیجتا تھا اللہ جس پر چاہتا تھا سو ٹھہرایا اس کو اللہ نے رحمت واسطے مسلمانوں کے سو کوئی ایسا بندہ نہیں کہ بابا پڑھنے کے وقت اپنے شہر میں سبر کر کے ٹھہرے جانتا ہو کہ نہ پہنچے کہ اس کو کوئی چیز مگر جو اللہ نے اس کی لکھ دی ہے تو اس کے واسطے شہید کے برابر ثواب ہے میں سمجھ میں آگئی بہت سے لوگوں کو یہ کانسپ سمجھ میں نہیں آتا کہ تاؤن سے مرنے والا شہید ایسے ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے کہ محمد نے تو بس اللہ پر توقل کرنا والا اور محمد کی اطاعت کرنے والا اس کے چکر میں اپنی جان دے دینے والا یہ شہید ہوگا تو یہ وہ شہید ہے اور ویسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شہادت کے بہت سے درجیں ہیں یہ شہادت کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے اسی طرح رکیہ کے بارے میں ہماری مفصل بخاری میں ایک بام ہے قرآن اور معوضات کے ساتھ سورہ ناس اور فلق کے ساتھ دم کرنا مسلم میں حضرت طعب بن مالک کے روایت سے حدیث ہے کہ حضرت طعب بن مالک فرماتے کہ ہم کفر کے زمانے میں جھاڑ پھونگ کرتے تھے تو ہم نے نبی سے کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ مطلب ہم جہالت میں دم کرتے تھے تو اب آپ کیا کریں آپ نے فرمایا تم اپنے منطر میرے آگے ظاہر کرو منطر کوئی جادو کا منطر نہیں ہوتا وہ جو دم کے لئے بھی موہ میں پڑھا جاتا ہے اس کا منطر کہتے آپ نے فرمایا تم اپنے منطر میرے سامنے ظاہر کرو کچھ مزائکہ نہیں منطر میں جب تک اس میں شرک کا مضمون نہ ہو تو شرکیہ کلمات سے دم کرنا اس مسلم کی حدیث میں منع ہے اور جنت میں بلا حساب لوگ کون سے جائیں گے کہ شدید سے شدید بیماری میں کوئی دم بتاتا ہے کوئی وظیفہ بتاتا ہے تو وہ محض اس لئے نہیں پڑھ لیتا کہ یہ شفا کا ذریعہ بنے گا نہیں شرکیہ کلمات سے علاج شرکیہ کلمات سے دم کرنا یہ تصور شریعت کا رنگ نہیں ہے اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کی آیات کے حوالے سے صرف دم کرنے کا تصور ہے پڑھ کے پھونک دینا چاہے اس جسم کے حصے پھونک 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 لیکن قرآن کی آیات کے ساتھ دم کے علاوہ بھی اور کوئی طریقہ حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو لکھ کر تعویز کی شکل میں کرنا تعویز کو بان کے اپنے جسم کے کسی حصے پر باننا یا اس تعویز کو پانی میں یا کسی چیز میں ڈال کے بھگو کر پینا یا پلانا یہ بھی طریقہ اکار حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو لہذا صرف اور صرف قرآن اور مسنون اور غیر شرکی کلمات کے ساتھ دم کرنا حدیث کا طریقہ ہے اس کے علاوہ وہ اگر کوئی تعویز پہن رہا ہے یا تعویز وں تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سامنے ظاہر کرو اور پھر جب آپ کو دکھایا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس میں کچھ مزائکہ نہیں دیکھتا چھوہ بھائی کو فائدہ دے اور اس میں شرک نہ ہو تو غیر شرکیا قرآن کے کلام کے ساتھ دم کیا جا سکتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ اور اس طرح کے ملتے جلتے کلمات کے ساتھ دم کرتے نظر آتے اور یہ واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی ان کے روایے سے وہ طویل واقعات ہیں آپ نے یہ پہلے پڑھ رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ عرب کے ایک قوم پر سے گزرے تو انہوں نے زیافت نہیں کی تو جس حال میں وہ اس طرح دے کہ اچانک ان کے سردار کو سامپ نے کاٹ لیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی دوا یا جھاڑ پون کرنے والا ہے کیونکہ عرب کے اندر جھاڑ پون منطر کا طریقہ تھا تھوک جمع کرتے تھے اور تھوک تھے اور وہ اچھا ہو گیا اور وہ صاحب کے پاس بکریاں لے کر آئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں لیتے یہاں تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ مسکرائے اور فرمایا کہ کس چیز نے تجھ کو معلوم کروایا کہ الحمدلللہ سامب کا منطر ہے تم بکریوں کو لے لو اور ان میں ہمارا حزہ بھی لگاؤ گویا دم کرنے پر دم کرنے پر اجرت اور معافظہ لینا اس حدیث کے حوالے سے جائز ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ دم کیا جا سکتے اور دم کا طریقہ بھی پتا چل رہے باب نمبر تیرہ باب رکیت العین نظر کے مارے میں منطر یا دم کرنا یعنی اگر کسی کو نصد لگ جائے تو اس کے ماملے میں دم کرنا گویا نظر برحق ہے نظر برحق ہے مسند احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت سے حدیث ہے کہ نظر کی تاثیر حق ہے اور حاضر ہوتا ہے اس کو شیطان حسد کر کے یعنی جو شخص نظر لگاتا ہے اس کو شیطان حسد کرواتا ہے اور ویسے بھی آپ کو بتائیں کہ نظر برحق ہے وہ انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانٹی تک پہنچا دیتی ہے تو نظر کا ہونا برحق ہے اور اگر نظر لگ جائے تو دم سے اس کا علاج کروائی آ جا سکتا ہے حدیث نمبر 1974 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم کیا کرتے تھے کہ جھاڑ پھونک کروائی جائے نظر سے یعنی جس کو نظر لگ گئی ہے آنک کے سبب منتر کو بس سبب آنک کے آنک کا مطلب ہوتا نظر لگ جانا جب کسی کو نظر لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کا تذکرہ فرماتے تھے حدیث نمبر 1975 حضرت عمیس صلی اللہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی عمیس صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجہ محترمہ تم المومنین فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک لڑکی دیکھیں اس کے چہرے میں زردیاں سیاہی تھی یعنی رنگ کچھ پیلا سا ہو گیا پیل ہو گئی تھی اور کمزوری بھی آسکتی مختلف قسم کی کیفیتیں بھی ہو سکتی نمبر وان اور دوسری بار جب یہ کیفی ہو تو اس کا علاج دم سے کیا جا سکتا ہے باب نمبر ایک حدیث ہیں یہاں پر پڑھ لیجئے مفصل بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا آنکھ کی تاثیر سچ مجھ ہے یعنی نظر کا لگنا درست ہے اور آپ نے منع کیا بدن کو گود کر نیل بھرنے سے اس کو انشاءاللہ میں بزہا سے کل بتا دوں گی کہ گودنے اور گودوانے اور ٹیٹوئنگ کا تصور کیا ہے لیکن یہاں پر آنکھ کی تاثیر کا تذکرہ کہ نظر لگنا برحق ہے نظر جب لگ جائے تو اس کے توڑ کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے تو نظر سے بچانے کا طریقہ کہ جب کوئی شخص کسی کی چیز کو دیکھے اور شیطان کا دل میں حسر ڈالنے کا امکان ہو تو کیا اور اگر نظر لگ جائے اور پتہ ہو کہ کس کی لگی ہے تو پھر اس کے توڑ کا طریقہ کیا ہوگا مسلم میں ابن عباس کی نوائد سے حدیث آتی کہ نظر کی تاثیر حق ہے اور کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی نہیں اور فرزن کوئی چیز تقدیر سے اگر آگے بڑھنے والی ہوتی تو آنکھ اس سے آگے بڑھ جاتی میں پھر دور آ رہی ہوں نظر کی تاثیر حق ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی تو آنکھ اس سے بڑھ جاتی اور جب تم نہلائے جاؤ تو نہاؤ یہ نہلائے جاؤ تو نہاؤ کا مطلب کیا ہے یہ آگے حدیث پڑھتے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اب صلی اللہ علیہ علیہ سے پتہ چلتا ہے نظر لگانے والے کو نہانے کا حکم دیا جاتا تھا کہ جس شخص نے نظر لگائی اس کو حکم دیا جاتا تھا کہ نہائے ابن عباس کی کی روایت سے حدیث میں آتا ہے اور اسی طرح آمیر بن ربیہ سہل کی حدیث میں آتا کہ آمیر بن ربیہ نے اس کو نظر لگا دی یعنی دو صحابی ہیں ان میں سے حضرت آمیر بن ربیہ نے حضرت سہل کو نظر لگائی تو آپ صلی اللہ ناراض ہوئے اور فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے جب دیکھی تو نے اس کی وہ چیز جو تجھے خوش لگتی تھی تو تُو نے برکت کی دعا کیوں نہ کی اور تُو نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لہ قووات اللہ بللہ یعنی آپ نے پہلا طریقہ رہا سو اس میں اپنا مو اور اپنے دونوں ہاتھ اور اپنی دونوں کونیاں اور گھٹنے اور دونوں پاؤں کی طرفوں کو اور داخل تہہ بند کا اور پھر ایک پیالے میں دھو پھر اس مرد کو اور اس کے سر پر اور پیٹ پر ڈال پھر پھر پیالے کو الٹا کیا سو اس طرح سہل لوگوں کے ساتھ چلا اور اس کو کوئی بیماری نہ رہی سمجھ میں آیا ایک صحابی ہے حضرت سہل ان کو حضرت عامر بن ربیہ نے کوئی چیز دیکھی اور حضرت عامر کی رنظر حضرت سہل کو لگ گئی اب جب وہ بیمار ہوئے اور تذکرہ ہوا تو عامر بن ربیہ نے اعتراف کی ہوگا کہ میں نے آپ کو دیکھ تھا شاید میری نظر لگ گئی ماملہ نبی صلی اللہ سلام کے پاس آیا آپ نے پہلے اس کی نفی کی کہ تم لوگ کیوں ایک دوسر کے ساتھ نظر لگاتے ہو تم دیکھتے سار اگر چیز پسند آتی تو ماشاءاللہ کہہ دیا کرو پھر آپ نے نظر لگانے والے کو غسل کرنے کا کہا اور غسل میں ہاتھ پاؤں سر پوری ڈیٹیل سے اور پھر اس کے پانی کو پیالے میں جمع کرنے کا کہا اور یہ پانی پھر وہ شخص جو بیمار تھا اس کے جسم پر اس کے پیٹ پر اس کے سارے جسم پر چھڑکا گیا اور پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر سہل باقی لوگوں کے ساتھ چلنے لگ پڑا یعنی ان کی بیماری جاتی رہی تو یہ نظر کو دور کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح نظر کا اثر شولے کی طرح ہے نظر کا اثر شولے کی طرح ہے جو بدن پر پڑھتا ہے سنہانے سے اس کو بجھاؤ سنہانے سے اس کو بجھاؤ حضرت نصر کی روایت سے حدیث ہے کہ جب کوئی چیز دیکھے جو تمہیں خوش کرے تو وہ کہے ماشاء اللہ تو اسے نظر نہیں لگتی اور ویسے سے یہ بھی پتا چل رہا کہ مستامل پانی کسی کا استعمال کیا پانی پاک ہے اور وہ استعمال کیا جا سکتا ہے ہم کتاب تہارہ میں اور کتاب الگسن میں پہلے پڑھ چکے باب نمبر چودہ سامپ اور بچوں کے بارے میں دم کرنا اور منتر کرنا حدیث نمبر 1976 حضرت تصوت رحمت اللہ سے روایت ہے کہ میں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ کو زہر والی چیز کے منتر کا حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پونچ کرنے کی زہر سے رخصت دیا یعنی اگر کوئی زہریلی چیز کاٹتی ہے تو رکیہ اور دم کی اجازت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طب نبی کی طریقوں کو سیکھنے مسنون کنیمات کو یاد کرنے دم کرنے شرعی طریقے سے علاج تک اپنے آپ کو قائم رکھنے کی توفیق اطاف برمائیں اللہ توقع اطاف فرمائے اور حرام سشتناب سبھانا ربی 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 سبھانا ربی سلام ربی 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 آلمين آمین سمممین